پریلیمس 2023 ہسٹری ٹومس پارٹ ون ابواب بھومی پر مول کی رائے کے اترکت لگائے جانے والا کر سب سے پہلے انٹروڈیوز کیا تھا محمد بن طبلگ نے پھر بتائیے آمیل کیا ہوتا ہے آمیل ورڈ یہ عمال سے آیا ہے عمال ورڈ سے آیا ہے جس کا مطلب ایڈمنسٹر ہوتا ہے آمیل کا مطلب روینیو آفیسر ہوتا ہے عملہ زمیندار کے رینٹ کلیکٹنگ آفیسر کو عملہ کہتے ہیں انجومن لوکل مسلم ایسوسییشن کو انجومن کہا جاتا ہے اجلاف جو سامانی مسلم ہوتے ہیں انہیں اجلاف کہا جاتا تھا یہیں سے آپ کو یاد رکھنا ہے اشرف کون تھے جو ریسپیکٹیبل کلاس والے مسلم تھے وہ اشرف ہیں اور جو سامانی مسلم تھا وہ اجلاف ہے آزاد داستہ کیا تھی بھارت چھوڑو آندلن کی دوران گرانتی کاریوں دورا پہلی گپت گتیویدھی تھی آزاد داستہ تو کوئٹ انڈیا مویومنٹ کے ہیرو کیسے کہا جاتا ہے جے پرکاش نرائن کو کہا جاتا ہے جے پرکاش نرائن نے نیپال کے ترائی کے جنگلوں میں رہنے والے آزاد داستے کی ستھاپنا کی اس کے سادستیوں کو چھاپا ماری یود اور ویدیسی شاشن میں آویوستہ اور پنگو بنانے کا پریجکشن دیا گیا تھا بابو کیا ہے ایجوکیٹڈ بینگولیز کو بابو کہا جاتا ہے چکری آفیس جوب ہے چکری لیکن یہ تو ہسٹری کی بات ہو گئی وہیں چکری اگر آپ کو آرٹ اینڈ کلچرز میں پوچھ لے تو چکری اگر ڈینس پوچھے تو یہ راجستان میں ہے اور چکری سانگ آپ کو جمہو اینڈ کشمیر یاد رکھنا ہے بکشت موہمنٹ انیس سو چھتیس میں ہوا کاریہ نند شرما اس کے نیترت میں مہت بھومی کا نبھائے تھے دادن کیا ہے دادن کا مطلب ہے اڈوانس اور دادانی سسٹم کیا تھی جو مرچانٹس تھے وہ اڈوانس میں پیمنٹ دیتے تھے جو پرڈیوسر تھا جو پرائیمیری پرڈیوسر تھا اسے اڈوانس میں پیمنٹ کیا جاتا تھا یہ ہے دادانی سسٹم دال خالصہ کیا ہے یہ گریٹ آرمی تھا سیکھوں کا گریٹ آرمی کمبائنڈ آرمی سولہ سو ننیانبے میں یہ بنا گرو گوویند سنگھ نے اسے بنایا جو کی ٹینت گرو آف سکھی ذل تھے انڈ بٹ نوٹ دو لسٹ دل وائی کیا ہے دل وائی جو پی ایم تھے مائسور سٹیٹ کے انہیں دل وائی کہا جاتا تھا